میری تو ریکویسٹ ہے میں نے ان بچیوں سے وعدہ کیا ہے میں ان کے ہاتھ محفوظ ہاتھوں میں دے رہی ہوں میں رہوں میں ماں کی حیثیت سے نہ رہوں کبھی میری قبر پر یہ آکے شکواں نہ کریں کہ میں نے ان کے لیے اچھا فیصلہ نہیں کیا یہ جو مورننگ شو کی شادیاں تھی نا ہنڈیڈ این ون پرسنٹ ٹوٹل ڈراما دس دس لاکھ بیس بیس لاکھ روپے کے بچوں کی بولیاں لگ رہی ہیں آپ نے بیس لاکھ کا بچہ خریدا کیا گارنٹی ہے کہ آپ اس کی باہر جا کے آنکھیں نہیں بیج دیں گے گردیں نہیں بیج دیں گے اور شرح میں کہاں لکھا ہے کہ آپ اس طریقے سے ایڈاپٹ کراتے ہیں پیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ مجھے اپنی ذات سے کہیں زیادہ اعتماد ہے سارم بھائی پر سارم بھائی کے پورے سسٹم پر سارم بھائی کے ٹرسٹ پر تو میری آپ سب سے یہ دس بستہ درخواست ہے کہ اس وقت ان حالات میں جہاں ہم کہتے ہیں کہ ہم پر بڑا مشکل وقت ہے آپ یقین کیجئے اس مشکل وقت میں دینے سے اللہ کے رستے میں یہ مشکل وقت زیادہ آسان ہوگا ساملے کم جی میں ہوں ندا یاسر اور میرا رشتہ سارم بھائی ویل فیر ٹرسٹ سے بہت گہرا اور پرانا ہے اور میں نے یہاں ان کو پھلتے پھلتے دیکھا ہے آپ لوگوں کی مدد کے تھو چیزیں وہ ادھر ڈونیٹ کریں تاکہ سارم بھائی اور بھابی آلیا بھابی مل کر لڑکیوں کا سہارہ بن سکیں اور انہیں مزید شیلٹر فرام کر سکیں ندا یاسر کے مورننگ شوز میں ہوئی فیک شادیاں دس دس لاکھ روپے کے عوض ایک ایک بچی کو خریدا گیا اس تمام در معاملات کے بعد ندا یاسر اچانت کہاں غائب ہو گئی ہیں سارم بھرنی کی مشکلات میں بتدریج جو ہے وہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے دوست احباب ساتھی کام کرنے والے ورکرز اور یہاں تک کے کچھ ٹی وی اینکرز جنہوں نے باقاعدہ سارم بھرنی ٹرسٹ کو میڈیا میں متعارف کروایا جس میں دو نام سر فہرس جس میں ندا یاسر اور اقرار الحسن جو ہے وہ شامل ہے ان کے خلاف بھی جو ہے اب باقاعدہ ایف آئی اے اور انویسٹیکشن ٹیم نے تیاری مکمل کر لی ہے کہ وہ ان تمام لوگوں کے بیانات ریکارڈ کریں ہیلو جی اسلام علیکم آئی ہوپ کہ آپ سب بلکہ ٹک ٹاک ہوں گے الحمدللہ سے میں بھی بلکہ ٹک ٹاک ہوں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے تمام لوگوں سے ریکویسٹ دیکھیں چینل کو سبسکرائب کردے ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے سارے مرنی کی جو مشکلات ہیں اس میں دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور یہ جو کیس ہے نا وہ انتہائی میں کہوں گی کہ اب پیچیدہ ہو چکا ہے کیونکہ اس میں وظاہر امریکہ ملبس ہے اور امریکہ نے چوبی ثبوت اور شواہد ایف آئی اے کو دیئے ہیں وہ انتہائی پختہ اور بہت زیادہ جو ہے وہ سٹرونگ ایویڈنسز ہیں جس کے بعد اب جو بھی معاملات ہیں وہ اب یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ کچھ ٹی وی اینکرز جنہوں نے باقاعدہ سارے مرنی کو میڈیا پر انٹروڈیوز کروایا چونکہ سارے مرنی کا کچھ ٹائم پہلے آپ یقین کیجئے چھے سے سات سال پہلے سارے مرنی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا کوئی انہیں بظاہر طور پر نہیں جانتا تھا لیکن ندائی اثر وہ باہت خاتون اور اینکر تھی جنہوں نے باقاعدہ سارے مرنی ٹرسٹ کو میڈیا سے مطارف کروایا جس کے بعد کہیں گے سارے مرنی ٹرسٹ کی چاندی ہو گئی اور ایک نہیں دو نہیں کئی میڈیا ہاؤسز نے جو ہے انہیں انویڈیشن بھیجا آئے دن وہ جاتے تھے اور باقاعدہ پلاننگ کے تحت تمام چیزیں کی جاتی تھیں لیکن یہاں پر بات ختم نہیں ہو جاتی جو بھی معاملہ حیاء کا چل رہا ہے اب حیاء کی والدہ بھی جو ہے وہ سامنے آ گئی ہیں اور ان کا بھی بیان آ گیا ہے چونکہ وہ ان کے جو بیانات ہیں اس میں کافی زیادہ جو ہے وہ تناتزیات پائے جا رہے تھے کوئی کہہ رہا تھا کہ جو حیاء بچے یہ اس کے والدن نہیں ہیں اور چونکہ اکراغل حسن کی ٹیم نے جو ایک باقاعدہ تبتیش کی تھی جس کے بعد یہ فیس بک کے ذریعے انہیں میرا تھا اور تمام معاملات تو ان تمام معاملات میں بہت زیادہ جو ہے وہ واضح فرق تھا بیانات کا لیکن بلاخرہ حیاء کی جو والدہ ہے وہ سامنے آ گئی ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے سارن برنی سے ملاقات کی جس کے بعد سارن برنی اب ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ تم اپنا مو بند رکھو لیکن معاملات جو ہے وہ اتنے سیدھے سادھے ہیں نہیں جتنے دکھ رہے ہیں تو حیاء والا معاملہ اور پچیس بچوں کی جو سمگلنگ والا معاملہ ہے وہ تو بالکل علیدہ ہے لیکن یہاں پر سارن برنی کے اپنے بھائی انسار برنی نے جو انکشافات کیے ہیں فیک شادیوں کے حوالے سے جو مارننگ شو میں ہوتی تھی اور پاکستان کے بہت بڑی نمبر ہستی ہیں ندا یاسر وہ ان دنوں کہاں غائب ہیں اور اتنا کچھ ہو رہا ہے اور وہ حج پہ گئی میاں میں معلوم ہے لیکن حج پر ان کی ویلوگنگ باقاعدہ چالو تھی ہم نے دیکھا کہ ہر چیز باقاعدہ شیئر کی جا رہی تھی لیکن جیسے ہی سارن برنی کا یہ تمام معاملہ ہوا تو ندا یاسر ایسے غائب ہو گئی ہیں جیسے غدے کے سر سے سین ندا یاسر وہ واحد خاتون تھی جو کہ سارن برنی کے بارے میں کہتی تھی کہ مجھے ان پر بہت زیادہ ٹرسٹ ہے اور باقاعدہ مارننگ شوز میں وہ سارن برنی ٹرسٹ انٹرنیشنل ٹرسٹ کی جو بچیاں تھی اس کی شادیاں کی جاتی تھی اور ان کی جو وائف ہیں آلیا سارن وہ آتی تھی باقاعدہ وہ آنسو بہاتی تھی اور ایک پوری پوری دو دو گھنٹے کی محفل شادی کی ہوتی تھی جس کے بعد رخصتی بھی دکھائی جاتی تھی اور باقاعدہ وہ جو شوز ہوا کرتے تھے ان دنوں میں کہوں گی کہ پاکستان کی تاریخ رقم کرتے تھے کیونکہ جس طریقے سے وہ دلکچ ہوتے تھے اور جس طریقے سے ان شوز میں ریٹنگ آتی تھی وہ تو بہرحال ایک اپنی مثال آپ تھے لیکن اب کچھ ٹائم بعد چھ سار بعد سارن بڑھنی کے اپنے سکے بھائی انسار بڑھنی نے انکشافات کر دیئے ہیں کہ وہ تمام شادیاں فیک ہوتی تھی دس دس بیس بیس لاکھ روپے کے عوض ایک ایک بچی کو خریدا جاتا تھا اس کے بعد ان کی شادیاں کس سے کرائی جاتی تھی وہ غیر مذہب کے لوگ ہوتے تھے باقاعدہ ڈونیشن کا چکر ہوتا تھا سمگلنگ کا چکر ہوتا تھا کیا کچھ ہوتا تھا تمام تر انکشافات اب انسار بڑھنی نے کر دیئے اور یہ بھی کہا ہے انہوں نے کہ جو شادیاں وہاں پہ کروائے گئیں زبردستی اس کے بعد سات شادیوں کی طلاق انہوں نے خود کروائی جس کے شواہد موجود ہیں اور وہ باقاعدہ انہوں نے ایف آئی اے میں دیئے ہیں نہیں دیئے یا یہی وہ شخص تھے جنہوں نے سارن بڑھنی کے خلاف جو ہے وہ تمام کریک ڈاؤن کیا یا ایویڈنسز دیئے لیکن بہنحال بات یہاں پر یہ ہے کہ اب جو ندہ یاسر ہے اس کے حوالے سے بھی کئی سوالات اٹھ رہے ہیں کیونکہ اتنا بڑا ادام ہو جانا اور ٹی وی اینکر کی شو کو کچھ بھی معلوم نہ ہو کہ یہ بچیاں کہاں سے آ رہی ہیں کس کی شادی ہو رہی ہے کس کے گھر کو جائے گی تو ایسا impossible ہے اور چینل جو انتظامیاں ہے کیا اس نے اس بات کی تفتیش نہیں کی تھی کہ یہ جو شادیاں ہو رہی ہیں آیا کہ وہ فیک ہیں یا جو بھی بچوں کی شادیاں ہو رہی ہیں وہ صحیح گھر میں جا رہی ہیں جو مزہ ہے ان کا وہ صحیح ہے میچ کرتا ہے یا کوئی اور چکر تو نہیں ہے کوئی سمگلنگ جو ہے اس میں ملوث تو نہیں ہے تو اب یہ تمام چیزیں تمام تحقیقات ایف آئی ایج جیسے ہی ندہ یاسر حج سے آئیں گی تو وہ اپنی مکمل کرے گی اور باقاعدہ لیگل ٹیم جو ہے یہ تمام چیزوں کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے اس پر ایویڈنسز جمع کرے گی اور چونکہ امریکہ بظاہر طور پر اس میں ملوث ہے تو یہ کیس کافی زیادہ سٹرونگ ہے اس کو ایسے ہی نہیں چھوڑا جا سکتا ساتھی قرار الحسن نے ابھی کچھ مہینوں پہلے کچھ کہوں گی کہ دنوں قبل ایک ویڈیو ریکارڈ جو ہے وہ کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ ساریم بڑھنی پر بے تہاشا ٹرسٹ کرتے ہیں اور پاکستان میں جتنے بھی انجیوز ہیں اس میں سب سے زیادہ سارے فیرس سارے بڑھنی پرسٹ ہے تو پندرہ بچیوں کی شاید علاج کا معاملہ تھا تو انہوں نے ڈونیشن کی اپیل کی تھی جس کے بعد ایک بڑی تعداد کی لوگوں نے ڈونیشن بھی دی تھی تو یہاں پر اکرار الحسن پر بھی کئی سوالات اٹھ رہے ہیں کہ آپ جو پوری دنیا میں ایک پان والے سے لے کر ایک دودھ والے کی دکان تک پر ریڈ کرتے ہیں آپ کو یہ نہیں معلوم ہوا کہ آپ کی ہی ناک کے نیچے سارے بڑھنی انٹرنیشنل ٹرسٹ میں کیا کچھ ہو رہا تھا اور کتنے گھنونے کام ہو رہے تھے بچیوں کو پیسوں کے عوض بیچا جا رہا تھا فیک شادیاں کروائی جا رہی تھی والدین کو جھوٹا بنا کر کسی کے والدین کو بقاعدہ میں کہوں گی کہ یہ کہہ کر کہ وہ یتیم ہے کسی کو معذور بنا کر کچھ ڈالرز کے عوض باہر سمگل کیا جاتا تھا اور کیا ہمارے ملک میں بے اولاد جوڑوں کی کوئی کمی ہے کیا ان کو نہیں آپ دے سکتے تھے اولاد اور ان اولاد کی بدلے پیسوں کا لین دین یہ تمام معاملات بہرحال بہت زیادہ جو ہے وہ کمگی کے گھنونے بھی ہیں اور ساتھی امریکہ اس میں ملوث ہے اور آپ کو پتہ ہے امریکہ میں جو یومن پریفیکنگ کے ہیں وہ قوانین بے تہاشا سکت ہوتے ہیں اور اس پر پوری لیگل ٹیم بیٹھے گی اور یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا بداہر سمجھا جا رہا ہے تو ابھی تو کہیں ہی نام آئیں گے اس میں جو جو بداہر ڈائریکلی انڈائریکلی اس میں ملوث رہا ہے جس نے بھی سارم بڑھنی کے حق میں آباد اٹھائی سارم بڑھنی کے لئے بات کی سارم بڑھنی کے ٹرسٹ کے لئے جو ہے وہ ڈینیشن کی اپیل کی تو وہ تمام تر معاملات اب لیگل ٹیم دیکھے گی اور یہ تمام چیزیں اب ندہ یاسر اور اقرار الحسن سے باقاعدہ لیگل ٹیم جو ہے وہ تبتیش کرے گی اور یہ تمام چیزیں ان سے پوچھے گی کہ آپ کو نہیں پتا تھا کیا آپ نے یہ تمام چیزوں کے ثبوت یا تمام چیزیں جو ہے وہ پہلے تحقیق نہیں کی تھی کہ جو شادیاں ہو رہے ہیں یا جو بچیاں آ رہے ہیں آپ کے شمعے وہ کس گھر سے تعلق رکھتی ہیں اور وہ کہاں سے ان کے پاس آئیں کیا ان کے پاس وہی قابضات ہیں یا وہ کس گھر میں جا رہے ہیں اور ان کی آگے چل کر کیا طلاق تو نہیں ہوئی تو یہ تمام چیزیں میڈیا پر دکھانے سے پہلے آپ کو سوچنا چاہیے اور ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بظاہر پیسوں کا لین دن ندہ کو معلوم ہوگا یا اقرار اس میں ملوث ہوں گے لیکن ٹی وی شوز یا اینکر شوز کی اتنی ذمہ داری تو ہوتی ہے کہ وہ اگر کوئی چیز دکھا رہے ہیں یا کوئی شادی بھی دکھا رہے ہیں تو ان کو کم سے کم اتنا تو معلوم ہو کہ بچیوں کی جس کی میں شادیاں کر رہی ہوں وہ صحیح ہے بھی کہ نہیں اور جس کے گھر کو جا رہی ہیں وہ صحیح ہے بھی کہ نہیں اور کچھ ٹیم بعد ان بچیوں کا یا بچوں کا کیا ہوا تو یہ ایک بہت بڑی آپ پر ذمہ داری ہوتی ہے اور اس کی تبتیش تو بہرحال ہوگی ہی ہوگی باقی پیسوں کی جو الزام انصار برنی صاحب نے جو ہے وہ لگائے ہیں اس کی الگ تحقیقات ہوں گی اور اس میں مجھے نہیں لگتا کہ ندہ آسر یا اقرار کو اس بارے میں معلوم ہوگا لیکن جو ذمہ داری ان پر آئید ہوتی ہے کہ میڈیا پر آپ نے اتنی بڑی بڑی چیزیں دکھا دی فیک شادیوں کے کانٹینٹ چلوا دیئے اور اب اس ٹرسٹ پر جو ہے وہ بے تہاشا سوالات اٹھ رہے ہیں تو اس کی تو بہرحال ایک بہت بڑی جو ہے وہ ہوگی تبتیش اور ساتھ ہی اس تمام پورے جو بھی معاملات ہوئے نا اس کے بعد جتنے بھی پاکستان میں انجیوز ہیں اس پر ایک سوالیا نشان میکہونگی کے ہو گیا ہے کہ یہ جو بھی انجیوز ہیں کہ واقعی میں یہ صحیح کام کر بھی رہے ہیں اور کیا یہ واقعی میں ہماری ڈونیشنز کی ذمہ دار یا پھر اہل ہے بھی کی نہیں تو خدا رہا ہم تو بہرحال ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اور ہماری جو بھی کام ہوتے ہیں یا نیت ہوتی ہیں اس کا تو ہمیں بے شک اجر ملتا ہوگا لیکن اب انجیوز پر بے تہاشا سوالیا نشان بن چکے ہیں جو کہ پاکستان کی امیج کے لیے انتہائی خراب ہیں تو ہوفیلی یہ جو بھی کیس ہے جو بھی معاملات ہے پائے تکمیل تک پہنچے اور انصاف کا جو ہے وہ بول بالا ہو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت خیال رکھئے گا ٹلدن ٹک کیا ٹاٹا بابائے اللہ حافظ